موسیقی اور یہ میری امی کی ریسپی ہے تو چلیں آئیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا کیما ادھا کلو آپ چاہیں تو اسے مشین میں دو تین دفع بھی نکلوا سکتے ہیں پیاز لیا میں نے ایک بڑی سائز کی ہری مرچے میں نے تین سے چار آدھا چاپ کر لیا ایک چمچ میں نے اس میں خشاش کا پیس لیا ہے اور دو بڑی چمچ میں نے اس میں چلے ہیں بنے وے ایک ٹی سپون مرچے ہیں ایک ٹی سپون گھنیا ہے ایک کرم مسالہ ہے نمک ہے ایک ٹی سپون اور ہلدی ہاف ٹی سپون ہے تو اب یہ سارے مسالے ہم چاپر میں ڈال کے سب سے پہلے کیما کو پیس لیتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑا چاپر ہے تو آپ ایک ساتھ ان سارے مسالوں کو کیما کے ساتھ مکسل لیں لیکن میرے پاس اس وقت چھوٹا چاپر ہے تو سب سے پہلے میں کیما اپنا پیس کے نکال لیتی ہوں اور جب میرا کیما سارا پیس چکا ہے تو اب میں اپنے باقی سپائس چاپ کے کفتے پتلے ہو جائیں گے اس لئے پیاس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اور اسی طرح ہری مرچے میں میں نے چاپ کر لیا ہے دو سے تین ہری مرچے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسکیپ کر سکتے ہیں اور یہ سارے ڈرائی مسالے اور اس میں میں نے پیساوہ اب ان سارے مسالوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اب یہ سارا مسالہ ہم اچھی طرح اس میں مکس کر دیں گے اور اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے یہ مسالہ اور یہ اچھی سی بائننگ ہو جائے تو اس کو بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے کیونکہ جتنا اچھا آپ مکس کریں گے آپ کے کوفتوں میں جو آپ بنائیں گے اتنی ہی اچھے آپ کے سموت سے کوفتے بنائیں گے اور یہ میرا مکس ہو چکا ہے سارا مسالہ اور کوفتے بنانے سے پہلے آپ ہاتھ پر چاہے تو پانی کا ہاتھ لگا لیں لیکن میں تھوڑے سی آئلنگ کر لیتی ہوں ہاتھوں پر تو اس سے یہ کہ کیمہ چپکی کا بھی نہیں ہے اور آرام سے آپ اپنی سائز کی میٹ بول بنا سکتے ہیں آپ میٹ بول کا سائز اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھ لیں اگر بڑے پسندے تو آپ بڑے بنا سکتے ہیں لیکن میں یہ درمیانے سائز کی اس وقت میٹ بول بنا رہی ہوں جو نہ زیادہ بڑی ہے نہ زیادہ چھوٹی ہے اور آدھا کلو میں اچھے خاصے کوفتے آپ کے تھیار ہو جائیں گے یہ سارے کوفتے آپ نے دیکھا کہ ہم ہم گھر کے مسائلے سے بنا رہے ہیں اور اس میں چنے اور خشفاش ٹیلئے اس کی بہت مزے کی کچھ ہوئے تو اب ہم اپنی گریوی تیار کر لیتے ہیں میں نے دو بڑی سائز کی پیاز لی ہے اور اس میں ہاف کپ آئل ڈالا ہے اور اس کو میں براؤن کر لیتی ہوں اچھا اس میں پیاز میں نے ابھی بھی پیس کے نہیں ڈالی میں پیاز کو براؤن کر کے پیسوں کی دہی کے ساتھ اس کا بہت مزے کا فلیور بھی آتا ہے اور ہماری جو گریوی تیار ہوتی ہے بہت مزے کی تیار ہوتی ہے میں نے ایک کپ دہی لی ہے اور یہ جو میں نے پیاز دو بڑے سائز کی براؤن کی تھی یہ میں اب دہی کے ساتھ گرائن کر لوں گے اب ہم اپنے آئل میں دو ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں لسن ادرک ڈال رہی ہوں اور لسن ادرک کو ہلکا سفھننے کے بعد میں اس میں ڈرائے مسائلے ڈالوں گی جس میں میں نے لیا ہے نمک ایک ٹی سپون لیا ہے نمک میرچے ڈالیں لیا ہل faktiskt، connection جب اپنے لیا ہے ے ڈھنیا پوٹر بھی میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اب اس وقت میں نے اس میں گرم مسائلہ نہیں کیونکہ جس میں میں ٹی مزے میں ہمیں لائسٹ میں چلیں سی جس وقت دنے ہم رہن دیں گے اُس درے میں قیل ہوسط ہوں اس میں نے درائے مسائلے کے ساتھ تھوڑا سا پ پانی اٹھ دیا تھے اس سے دویے مسائلے میں دہی کے ساتھ براؤن پیازکھ دیا ہے اس سے ہمارا شروع بہت مزے کا بنے گا اور گریوی ہماری جو ہوگی وہ بہت اچھا ٹیکچئر آئے گا تو اب اس تحیق کے ساتھ جو ہمارا مسالہ ہے اس کو ہم بھون لے دیں پانچ سے دس منٹ میں یہ ہمارا بھون جائے گا اور کفتے میرے تیار ہو چکے ہیں دیکھ سکتے آپ کتنے مزے کے کفتے ہیں اچھا اس میں ہم ہرہ دھنیا بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں اس وقت میرے پاس تھانی تو میں نے ڈالا نہیں لیکن اس میں ہمیں ہرہ دھنیا بھی بلکل بارک چوب پر کے ڈالتی ہوں جو کہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ میرا مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ میں کفتوں کو تلتی نہیں ہوں فرائی نہیں کرتی ہوں بس میرا یہ مسالہ اچھا سا تیار ہو گیا ہے بلکل فائنل ہے اب یہ اب اس وقت میں اپنے یہ سارے جو کفتے میرے کچھے رکھے ہوئے ہیں یہ میں اس میں ڈال دوں گے اچھا یہ میں آلو کیا کر رہی ہوں مجھے میرے بچوں کو آلو پسند ہے تو میں آلو ڈال رہی ہوں آپ اس سکت کر سکتے ہیں آلو میں ایک الگ اس پر بال رہی ہوں اور اس میں میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے ان کو بال لوں گے اور پھر میں اس پانی کو ضائع نہیں کروں گی گریوی کے طور پر میں یہی پانی یوز کر لوں گے اگر مجھے ڈالنا ہوگا تو یہ دیکھیں کہ میرا مسالہ تیار ہو چکا ہے بہت اچھی طرح اب میں اس میں جو میری میٹ بول تیار ہوئی بھی رکھی نہیں ہے وہ میں اس میں ون بائی ون کر کے ڈالتی ہوں کچھ لوگ ان کو فرائی کر لیتے ہیں کہ ٹوٹے نہ لیکن آپ اس ریسپی سے تو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کفتے کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بہت مزے کہ جوسی اور سوفٹ بنیں گے میری کفتے اللہ کے شکر ہے کبھی بھی ہارڈ نہیں ہوئے نہیں کبھی ٹوٹے ہیں اس طرح ہم سارے کفتے اپنے ڈال لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے میں ایک دفعہ پھر بتاؤں کہ یہ میری امی کی ریسپی ہے اور میری امی اس میں چمچنی جلانے دیتی تھی اب ہم اس کو کور کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے اندم دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کڑھائی کو ہی موف کر دینا ہے اس طرح سے ہمارے کفتے آگے پیچھے ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے ایک طرف سے کفتے سکھ دیں اور اس طرح ہم اس کو موف کریں گے تاکہ ہمارے کفتے ہر طرف سے اچھی طرح پک جائیں اور اس کو دوبارہ میں پانچ منٹ کے لیے کور کر دیتی ہوں اور پانچ منٹ ہو چکے ہیں میرے اور اب میں اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آلو بالکے رکھ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں بوائل ایک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے بچوں کو کیونکہ آلو پسند ہے تو اس لیے میں اس وقت اس میں آلو ڈال رہی ہوں اگر آپ آلو نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو اس وقت آپ کا یہ کفتوں کی ڈش ڈن ہے لیکن مجھے کیونکہ آلو ڈال لیں تو میں اس میں تھوڑے سے آلو ڈال کے تھوڑی سی گریوی کروں گی اور اس کے بعد پھر فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں کفتوں کی کہ کیا آئی ہے اور اس وقت بس میرے آلو بھی گلے ہوئے ہیں بس مجھے ایک اُبال دینا ہے کہ یہ سب چیزیں اتحان ہو جائیں کہ ایک اُبال دوں گی ایک اُبال دینے کے لیے ہارا دھنیا ہری مرچے ڈالیں گے ہم اور تھوڑا سا گھرہ مسالہ ڈال کے کھانیشن کریں گے اور اس کے بعد ہمارا آلو کفتے کے سالن ہے آپ اس کی گریوی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سمود گریوی ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے اور اس وقت اس میں بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے دیکھیں میرے آلو میں اچھا سا اُبال آ چکا ہے اب میں چولہ بند کر دیتی ہوں اور اس میں ہرہ دھنیا اور ہری مرچے ڈالتی ہوں اور تھوڑا سا گھرہ مسالہ ڈال کر اس کو میں پھر دوبارہ سے دو منٹ کے لیے دم پر رکھوں گے کیونکہ لاسٹ میں جو آپ گھرہ مسالہ ڈال کے کور کرتے ہیں اور پھر جب ڈھککن کھولتے ہیں تو اس میں خوشبو آتی ہے پورا گھر آپ کے کھانے کی خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے اور دو منٹ ہو چکے ہیں ہمیں اس کو کھول لیتی ہوں اور ڈش میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے سالن کا لکھ کیسے آیا ہے کیسے اس کی گریوی ہے نہ بہت زیادہ تھک ہے نہ بہت زیادہ پتلا ہے اس کا شروعہ بہت گاڑا سا اس کا ٹیکچر ہے کچھ لوگ اس میں کورما مسالہ بھی ڈال لیتے ہیں لیکن آپ اس مسالے سے اور اس ریسپی سے بنایں گے کہ آپ کو کسی بہاری کا مسالے سے بہت نہیں پڑے گی اور بہت مزیدار سے لوگ آپ کے تیار ہیں اور بہت سارے لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اس سے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے اور تینکیو سو مچ ان سب لوگوں کا جو اتنا سپورٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ